چھے فروری کو عبران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا ہے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں آفرز رسکس ہوئی ہیں ڈیل پر بات کی گئی ہیں دھمکیاں بھی دی گئی ہیں لیکن جن کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تب وارن کی کیا ضرورت ہوتی ہے اس الیکشن سے پہلے عبران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا سانی قوم کو اپنا مستقبل بتانے کا یہ آخری موقع مہیا کرنے کے لیے عبران خان اپنا سب کچھ دعو پر رگا چکا ہے جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالستار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں الیکشن سے پہلے عبران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا دو دن پہلے یعنی الیکشن ہے آٹھ فروری کو آٹھ فروری سے دو دن پہلے چھے فروری کو عبران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا اس ویلوگ میں ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ خفیہ ملاقاتیں ہوئے ہیں اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا سنائے جانے سے پہلے عبران خان صاحب کو سزا سنائے جانے سے پہلے آفورس ڈسکس ہوئے ہیں ڈیل پر بات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ دھمکیاں بھی دی گئی ہیں یہ کیا ماجرہ اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ راحت فتیلی خان صاحب بلکل بدل گئے ہیں ایسے بدلیں پتا بھی نہیں چلا ان کے جو تیور ہے اب تو بھاپے نہیں جا رہے کہ وہ کیسے بدلیں بہرحال اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک اور موضوع بشرا بی بی صاحبہ کو منتقل کیوں کیا گیا کیا بشرا بی بی صاحبہ نے خود یا عمران خان صاحب نے خود درخواست دی کہ ان کو بنی گالا منتقل کیا جائے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ جنسی ضرور بجا دیجئے سب سے پہلے ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جو بیرسٹر قدیر اور سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ ساکیب بشیر صاحب کا یہ ٹوئٹ دیکھی ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں ساکیب بشیر صاحب انتہائی قابل اعترام اور بہت زیادہ ان کا تجربہ ہے کوٹ رپورٹر ہیں اور اڈیالا کو بھی کبر کرتے آئے ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کو بھی انہوں نے کبر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی درخواست نہیں تھی اڈیالا جیل انتظامیہ کا اپنا فیصلہ ہے یعنی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی درخواست دی نہیں عمران خان صاحب نے بھی درخواست نہیں دی کہ ان کو اڈیالا سے بنی گالہ منتقل کیا جائے بشرا بی بی کو ایسی کوئی درخواست تھی نہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا یعنی کہ اڈیالا جیل کا اپنا فیصلہ ہے کیوں کیا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت یہ کہنا ہے ساکھی بشیر صاحب کا اس پر بیرسٹر قدیر راجہ قدیر صاحب لکھتے ہیں کہ تحریری فیصلے اور وارنٹ اور روپکار کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہوگا یعنی کہ وارنٹ نہیں تھا لیکن جن کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تب وارنٹ کی کیا ضرورت ہوتی ہے اس کو آگے بتائیں گے کہ کیسے پہلے یہ پائمال ہوا ہے پہلے بھی اس کو پائمال کیا گیا ہے جیل میں صرف ان لوگوں کو رکھا جا سکتا جن بارے عدالتی تحریری حکم ہو لیکن اہد صاحب عدالت نے ابھی تحریری فیصلہ وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عمران خان صاحب کو پانچ اگست کو گرفتار کیا گیا تھا اب ساکھی بشیر صاحب نے ایک اور ٹویٹ میں رپلائے کرتے ہوئے یہ کہا ہے کوٹ ٹویٹ کیا ہے کہ آپ کی بات درست ہے لیکن توشا خانہ کیس کے پانچ اگست کے اسلامواد میں فیصلہ سنانے کے دس منٹ بعد جب تحریری فیصلہ آیا ہی نہیں تھا جج دلاور صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ لکھوں گا اور کوئی وہ فیصلہ لکھا انہوں نے تقریباً کوئی دس بارہ منٹ میں اتنا بڑا فیصلہ کوئی چالیس صفحات یہ میں پلس مائنس پانچ ہو سکتا ہے کہ زیادہ یا کم میں بتا جاؤں لیکن کوئی تقریباً اتنے پیجز تھے چالیس کے قریب جب جج دلاور صاحب نے لکھ بھی دیئے تھے اور اس کے بعد تحریری فیصلہ جاری بھی نہیں ہوا تھا اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا چکا تھا اور دس منٹ بعد لاہور سے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تب تو ابھی تحریری فیصلے میں بھی نہیں آیا تھا کہ عمران خان صاحب کو یا کوئی وارنٹ بھی نہیں تھے پولیس کے پاس اس کے باوجود بھی جس انداز سے دروازے توڑ کر سب کو اور سی سی ٹی وی کیمرہ پتہ نہیں کیا کچھ توڑا گیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا جب زمان پارک سے پانچ اغسط کو اور چھے فروری کو کیا ہونے والا ہے اس کا ذرا تجسس رکھیں یا آپ کو بتا دیں میرا خیال ہے راحت فضیلی خان صاحب کے بارے میں آپ کو پہلے بتائیں اور اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں جو چھے فروری کو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا اور اس کے بعد جو خفیہ بلاقاتیں ہیں دمکیاں اس کو ذرا آگے لے جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو راحت فضیلی خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ وہ معافی مانگتے ہیں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی آپ نے دیکھی ہوگی کہ راحت فضیلی خان صاحب نے اس ویڈیو میں اپنے ملازم پر تشدد کیا اور یہ بولتے ہوئے سنے گئے کہ میری بوتل کہاں ہے میری بوتل کہاں ہے راحت فضیلی خان صاحب نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے جو ساز سے نکلی ہے جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے ذرا یہ آپ نے منزد دیکھا ہوگا جب راحت فضیلی خان صاحب بوتل بوتل کہتے ہوئے یعنی کہ میری بوتل کہاں ہے یہ کہا تھا راحت فضیلی خان صاحب نے اور اس کے بعد ان نے مارنا شروع کر دیا تھا اپنے اس ملازم کو اور جو کہ ان کے شاگد بھی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ راحت صاحب کے بدلے تیور ان کے ایک ویڈیو آگئی اس شاگد کے ساتھ کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے بعد ان کا جو بیان آیا ہے راحت فضیلی خان صاحب نے سب سے معافی مانگی ہے قوم سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ جو ان نے فیس بک پر اپنا ویڈیو بیان جاری کیا جس میں وہ ایک کہتے ہیں کہ سب سے معافی کا طلبگار ہوں کیونکہ میرے اس رویے کی وجہ سے کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں میں ایک فنکار ہوں میرے اس رویہ کی وجہ سے میں گلوکار بھی ہوں اور میرا کام ہے کیونکہ آرٹسٹ گلوکار یہ تمام تر چیز وہ ام کے سفیر مانے جاتے ہیں تو وہ رویہ زیب نہیں دیتا تھا رات فتیلی خان صاحب کے نزدیک اور اس کے بعد ویڈیو کے بعد کیا آیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس بوتل میں تو پیر کا دم کیا ہوا پانی تھا جو کہ وہ ملازم یا شاگرد بھول گیا تھا تو اس وجہ سے وہ ذرا غصے میں پائے گئے تھے اور رات فتیلی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو نو مہینے پرانی ہے اور اس ویڈیو میں ہوا یہ ہے کہ جب رات صاحب نے پریس کانفرنس کی تو ان کے ظاہرے کچھ ایسے حریف یعنی کہ مقابلے پہ رات صاحب کو سمجھتے ہیں ان جب کوئی چپکلش چل لی تھی تو اس کے بعد انہوں نے وہ ویڈیو جاری کر دی برحال انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے رات صاحب نے بدل گئے اور اس کے بعد ہم دسکس کرنے والے ہیں امران خان صاحب کے ساتھ چھے فروری کو کیا ہونے والا ہے یہ ایک ٹویٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ٹویٹ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جس میں کیا ہو رہا ہے اس ٹویٹ میں ہو رہا ہے کہ امران خان شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید سمجھ دیگر ملزمان کے نو مئی کے بارہ مقدمات میں ٹرائل چھے فروری سے اڈیالہ جیل میں شروع ہوں گے یعنی کہ امران خان صاحب کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں خفیہ ملاقاتوں پر یعنی کہ جو خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں ڈیل آفر کی گئی ہے اس کے علاوہ امران خان صاحب کے لیے یا بشرا بی بی صاحبہ کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی تھی سزا سنائے جانے سے پہلے وہ کیا تھا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مراد سعید صاحب کا ٹویٹ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہوں گے چند ماہ پہلے یہ کہا ہے مراد سعید صاحب نے جو بھی الفاظ ہیں وہ ان کے میں آپ کے سامنے ان کے الفاظ رکھ رہا ہوں چند ماہ پہلے بشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے والی کردار کشی کی مہم سے کچھ ہی دن پہلے خود کو آئین و قانون سے مبرہ سمجھنے والے ایک سرکاری عہددار کے الچی نے ان سے ملاقات کی اس ملاقات میں ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے ایک ایسی ڈیل کا جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں رازی کریں اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل درامت ہو رہا ہے اور آج یعنی کہ یہ کل کا ٹویٹ ہے اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک اور مرحلہ تیہ کیا گیا ہے اور یہ اب بھی آخری مرحلہ نہیں ہے جنہارات کا سامنا بشرا بی بی نے کیا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو عمر ہمارے معاشروں میں اپنی ذمہ داریوں سے فارق ہو کر آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کی سمجھی جاتی ہے اس عمر میں ایک خاتون نے وہ راستہ چنا جس کی سعوبتیں جھیلنے کا حوصلہ شاید مضبوط ایقان والوں کو ہی اتا ہے وہ جانتی تھی کہ اس سفر میں انہوں نے صرف کانٹوں پر چلنا نہیں ہے بلکہ بدبودار جہروں کے باسی اپنے چہروں کا کیچڑ ان کی ذات پر بھی اچھا لیں گے اور اس کی مثال آپ ان چند ماہ میں دیکھ چکے ہیں قصور صرف اس شخص کا سہارا بننا کہ جس نے اس ملک کی بہتری کو اپنی زندگی پر مقدم رکھا اور اس کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا آج ان فیصلوں کے ذریعے میز ہمیں ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے لیکن ہم نے آٹھ فروری کو ان کو ان کی اوقات بتانی ہے جو گناونی ڈیل بشرا بی بی کو خان صاحب کے پاس لے جانے کا کہا گیا اس کی تفصیل میں جانے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں مگر اتنا کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کو اپنا مستقبل بچانے کا یہ آخری موقع مہیا کرنے کے لیے عمران خان اپنا سب کچھ دعو پر لگا چکا ہے اور اس موقع کو گوانے کا پچتاوہ آپ رہتی دنیا تک نہیں مٹا سکیں گے اگر آپ نے کسی بھی خوف کسی دباؤ میں آ کر اپنا ووٹ ڈالنے کا حق سرینڈر کر دیا تو عمران خان کے عزت اور اس کی زندگی کا کرز آپ کو زندہ درگور کر دے گا یہ کہنا ہے مراد سعید صاحب کا اور اس کے علاوہ آخر میں اب چھوٹی سی بات یہ کہ بشرا بی بی اس وقت بنی گالا میں مقید ہیں اور ایک سو پولس والے تاجینات کیے گئے ہیں بشرا بی بی کیونکہ بنی گالا کو سب جیل قرار دیا گیا ہے بشرا بی بی پر پابندی آئے تھے وہ ریزیڈنچل ایریا سے آگے نہیں جا سکتی اور پولس والے بھی ان کی ظاہر نگرانی پر معمور ہیں یہ تمام تر کام اس وقت ہو رہا ہے اگلے بی لوگ میں پر ملاقات ہوئی تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ